ان الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ ہم شیطان زجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ کی صورت النساء وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَزْلِمْ نَفْسَهُ سُمَّ جَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدَ اللَّهَ الْقَفُورَ الرَّحِيمَ کہ اگر کوئی شخص برا فیل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے در گزر کی درخواست کرے تو اللہ بڑا در گزر کرنے والا تو اللہ کو بڑا در گزر کرنے والا اور رحیم پائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم خطائیں کرتے کرتے زمین و آسمان کو بھر دو اور پھر اللہ سے استقفار کرو تو یقیناً وہ تمہیں معاف فرما دے گا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر تم خطائیں کرو ہی نہیں تو اللہ عز و جل تمہیں فنا کر کے ان لوگوں کو لے آئے گا جو خطا کر کے استقفار کریں گے پھر اللہ انہیں بخش دے گا ناظرین اکرام ہمارا روان روان ہمارا بال بال اس بخشنے والے در گزر کرنے والے رب کریم کے احسانات میں جکڑا ہے اب صرف محسن کی ان نعمتوں کے مقابلے میں ہم اپنا رویہ دیکھیں تو کیسی کیسی نمک حرامیاں ہیں کیسی کیسی بے وفائیاں ہیں ورداریاں ہیں سرکشیوں کی انتہا ہے لیکن ان سب کے باوجود وہ نعمت دینے والا ہاتھ ہے کہ نعمت دینے سے نہیں رکھتا عزت کریمی نے بندوں پر رحم کرنا اپنے اوپر لازم ٹھہرا لیا ہے قطبہ ربکم اللہ نفس الرحمہ کہ تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوہ اپنے اوپر لازم ٹھہرا لیا ہے بلا شبہ ہم بہت گناہگار ہیں بہت خطاکار ہیں بہت سیاکار ہیں لیکن اس کی رحمت ہماری خطاؤں سے کہیں بڑھ کر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ ایک پرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کام سے کہیں بھیجا وہ ایک انساری کے گھر کے پاس سے گزرے ان کی نظر ایک خاتون پر پڑی جو غسل کر رہی تھی سالبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں خوف صدا ہو گئے کہ کہیں اللہ عزوجل وہی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہ بتلا دے چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس نہ پلٹے اور مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پہاڑی سلسلے میں چھوک گئے اس بات کو قریب چالیس دن گزرے کہ جبریل امین اللہ السلام تشریف لائے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ کی امت کا ایک فرد پہاڑوں میں چھپا ہے اور اللہ کی پناہ طلب کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور سالوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر کے لے کر آؤ کیونکہ وہ ہی ہیں جو اتنے عرصے سے ہمیں نظر نہیں آئے یہ دونوں حضرات مدینہ سے باہر تشریف لے گئے ایک گڑریہ جس کا نام زفافہ تھا اس سے ملاقات ہوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ کیا تم نے یہاں سالبہ نامی کسی نوجوان کو پہاڑوں میں پایا اس گڑریہ نے جواب دیا شائرات کی مراد اس نوجوان سے ہے جو جہنم سے بھاگ رہا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم کہ وہ جہنم سے بھاگ رہا ہے اس پر گڑریہ بولا کہ جب آدھی رات ہوتی ہے وہ نوجوان اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر سے بلند کر کر کے پکار رہا ہوتا ہے کہ کاش میری روح قبض کر لی گئی ہوتی کاش میرا جسم فنا ہو چکا ہوتا تاکہ میں نے جو دیکھا ہے وہ نہ دیکھا ہوتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گڑریہ سے کہا کہ ہمیں اس کے پاس لے چلو جب وہاں پہنچے تو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معانقہ کیا سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کا علم ہو گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا سوائے اس کے کہ کل انہوں نے تمہارا ذکر کیا اور مجھے اور سلمان کو تمہیں ڈھوننے کے لیے بھیج دیا سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت پیش کرنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہو پس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صف میں آگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو کہا ہے اے عمر اے سلمان سالبہ کے بارے میں کیا خبر لائے انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالبہ حاضر ہے رسول اللہ صلی اللہ کھڑے ہو گئے سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن جوڑتے ہوئے پوچھا کہ اے سالبہ تم کس وجہ سے مجھ سے گائک ہو انہوں نے کہا اپنے گناہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ اے سالبہ کیا میں تمہیں وہ آیت نہ بتاؤ جو تمام گناہوں اور تمام خطاؤں کو دھوڑ ڈالتی ہے سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اشارت فرمائیے آپ سے سالبہ فرمایا سالبہ کہو ربنا آقنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وفی الاخرہ عذاب النار اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کی عذاب سے بچا لیں سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ بہت بڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ فرمایا مگر اللہ کا کلام تیرے گناہ سے بھی بڑا ہے پھر فرمایا اب تم اپنے گھر جاؤ اسی طرح آٹھ روز گزر گئے پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایسے لگتا ہے کہ وہ ہلاک ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمیں اس کے پاس چلنا چاہئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنی ران پر رکھا مگر سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں اپنا سر نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گناہوں سے بھر پور ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریاد فرمایا تم کیسا محسوس کر رہے ہو کہنے لگے میرے جلد اور میری ہڈیوں میں جیسے چونٹیاں دوڑ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا کہ اپنے رب کی مغفرت اسی اسلام جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ حالت توبہ میں مجھ سے اس حال میں ملے کہ اس کی خطائیں زمین کے برابر ہوں تو میں اس سے اس حال میں ملوں گا کہ میری مغفرت اس کی خطاؤں سے کہیں بڑھ کر ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالبہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بتایا سالبہ خوشی سے رو پڑے اور ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غسل اور کفن کا حکم دیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ ساتھ مگر اپنے پنجوں پر چل رہے تھی تطفیم کے بعد صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ نمہ جمعین پوچھتے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ کو ایک بڑے انجیب انداز میں چلتے ہوئے دیکھا اس سے پہلے ہم نے آپ کو کبھی ایسے انداز میں چلتے ہوئے نہ پایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قسم ہے اُس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبوس فرمایا میں زمین پر اپنے پورے پاؤں رکھ ہی نہیں پا رہا تھا کیونکہ ملائکہ کی کسیر تعداد اس جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی ناظرین اکرام ہم میں سے کون ہے جس سے اپنے گناہوں کا پتہ نہ ہو آج ہم کیا کچھ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہم پر لازم ہے کہ توبہ کریں اپنے رب کی طرف رجوع کریں یقینا وہ بہت بخشنے والا بڑا ہی مہربان صلی اللہ مہربان